ہلو فرنس ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم بنائیں گے لال مرچی کا اجار تو پھر آئیے جلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لال مرچی لے لیں گے یہاں پہ میں نے آدھا کلو لال مرچی لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے دھوک کر ایک کپڑے سے پہنچ لیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سوک جائے یا اسے آپ آدھا گھنٹے کے لیے دھوپ میں بھی سکا سکتے ہیں اس میں بلکل بھی نمی نہیں رہنی چاہے اور ہمیں اس طرح کی کٹی بھی مرچیاں ہوتی ہیں اس کو یوز میں نہیں لینا ہے جہاں سے بلکل فریش مرچیوں کہیں سے بھی کٹی فٹی نہ ہو اسی طرح کی مرچیوں کو ہمیں یوز میں لینا ہے تو اب ہم اس میں اس طرح سے چیرہ لگا لیں گے اس کے بیج میں نہیں نکال رہی ہوں کیونکہ بیج رہنے سے ہی ہماری مرچی کا اچارہ بہر ٹیسٹی بنے گا تو ہم اسی طرح سے ساری مرچیوں کو چیرہ لگا کر تیار کر لیں گے یہاں پہ میں نے اس کے پیچھے کے ڈنٹھل کو تھوڑا سا کاٹا ہے سارا ڈنٹھل نہیں ہٹایا ہے اسی طرح سے ہم ساری مرچوں میں چیرہ لگا کے تیار کر لیں گے یہاں پہ میں نے ساری مرچوں میں چیرہ لگا لیا ہے اور ایک بھی مرچی کا بیج کو الگ نہیں کیا ہے مرچیوں کو بیج کو ہم اسی میں ہی رہنے دیں گے اور یہ دیکھیں بس اتنا سا ہی ڈنٹھل میں نے اس کا ہٹایا ہے تو اب ہم ان کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو مسالے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چمچ سیدنا نمک ایک چمچ کالا نمک ایک چمچ سادا نمک دو چمچ امجور پاورڈر ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ دانا میتھی اور سو گرام رائی ایک بڑا چمچ اتنی سوف اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ہینگ تو آپ یہاں پہ رائی کی جگہ جو پیلی سرسوں کی دال آتی ہے وہ بھی آپ یوز میں لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میرے پاس میں نہیں تھی تو یہاں پہ میں نے رائی لی ہے تو یہاں پہ میں نے سوف کو ہم سیکھ لیں گے زیادہ نہیں سیکھیں گے اس کا بس ہلکے سی اس میں سی کلر چینج ہو جائے اور اچھے سی خوشبو آنے لگ جائے تب تک ہمیں اسے میریم آج پہ سیکھنا ہے سوف ہلکے سی سیکھ چکی ہے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے تو بس ہمیں آج کو دھیمی رکھ دینی ہے اسی کے ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی دانا میتھی دانا میتھی کو بھی ہم سوف کے ساتھ ہی سیکھ لیں گے زیادہ نہیں سیکھنا ہے بس تھوڑی سی دیر ہی اس میں چلانا ہے ایک منٹ کی جتنا ہی تو یہ دیکھیں سوف تو ہماری پہلے ہی سیکھ چکی تھی تو اسی کے ساتھ میں دانا میتھی بھی اچھے سیکھ گئی ہے تو میں نے یہاں پہ گیس کو بند کر لیا ہے اب اس کو ہمیں پلیٹ میں نکال کے تھنڈا ہونے دیں گے تو یہاں پہ ہم جو رائے لیتی اس کو پیس لیں گے یہاں پہ ہم بالکل باریک نہیں پیسیں گے درداری پیس کے ہم رائے کو تیار کر لیں گے یہاں پہ میں نے رائے کو درداری پیس لیا ہے اس کو اب ہمیں ایک بھرتن میں نکال دیں گے اور اسی کے ساتھ میں ہم سوف اور دانا میتھی کو بھی پیس لیں گے بالکل باریک بھاورڈر نہیں بنا کے تیار کریں گے اسی طرح سے دردارہ پیس کے ہم تیار کریں گے تو یہاں پہ یہ اس کو بھی میں نے دردرہ ہی پیس لیا ہے اور اس کو بھی رائے کے ساتھ ہی ملا دیں گے اس میں ہم باقی کی مسائلہ اٹ کریں گے حلدی سیندھا نمک کالا نمک اور جو سادھا نمک لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ملا دیں گے اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں ملائیں گے دو چمچ آمچور پاورڈر یہاں پہ میں آمچور پاورڈر ملا دیا ہے اور ان ساتھ مسائلہ کو ایک ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے تو پہلے میں ہنگ ملانا بھول گئی تھی تو آدھی چمچ جتنی ہم اس میں ہنگ کو ملائیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے مسائلہ کے ساتھ ہی تو یہاں پہ میں نے سرسو کا تیل گرم کر کے اس کو تھنڈا کر دیا تھا ایک بڑا چمچ جتنا تیل ہم اس میں مکس کریں گے جتنی کی سارے مسائلہ کے اچھے سے بائنڈنگ ہو جائے مرچوں میں ہاتھ سے ملاؤں گی تاکہ جو بھی نمک وغیر کی جو ہلکی گھٹلیاں ہو جاتی ہیں وہ اچھے سے اس میں مسالے میں مکس ہو جائے تو یہاں پہ مسالہ میں نے اچھے سے تیار کر دیا ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا اسے زیادہ تیل ہمیں مسالے میں ایڈ نہیں کرنا ہے یہاں پہ میری مرچوں کو لے لیا ہے اور اس میں ہم اچھے سے مسالہ کو بھر دیں گے تو یہاں پہ ساری مرچوں میں ہم اسی طرح سے مسالے کو فل کر دیں گے اور اس کو ایک برتن میں رکھ دیں گے تو اسی پروسس سے ہم باقی ساری مرچوں میں مسالے کو بھر لیں گے مسالے کو آپ اچھے سے مرچوں میں بھریں جس سے کہ یہ کھانے میں بہتی دیتی لگے تو یہاں پہ میں نے ساری مرچوں میں مسالے کو بھر لیا ہے اب اسے ہم ڈھککن لگا کے ایک دن کے لیے چھوڑ دیں گے بینا تیل ڈالے ہوئے ایک دن کے بعد میں ہم اس میں تیل ایڈ کریں گے جب تک کہ ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں گے تو اسے رکھے ہوئے ایک دن ہو گیا ہے دیکھیں تھوڑے سے مرچوں میں سل آ گیا ہے تو ایک بار اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اسے ہم ایک ڈبے میں نکالیں گے اس کے جگہ آپ جو بڑھنی آتی ہے اس میں بھی مرچوں کو ڈال سکتے ہیں تو ساری مرچوں کو ہم اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ ساری مرچوں کو میں نے ڈبے میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ سرسوں کے تیل کو گرم کر کے اس کو تھنڈا کر لیا تھا وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو میں اوپر تک نہیں بھروں گی توڑا سا آدھا ڈبے جتنا ہی تیل میں نے سمیٹ کیا کیونکہ مرچیں ایک دو دن بعد نیچے بیٹھ جاتی ہیں تو تیل اس کے برابر آ جائے گا اور یہ مرچیں پانچ چھ دن میں بن کے تیار ہو جائے گی آپ اسی پروسس سے ہر ہی مرچی کا اچار بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ راجستانی لال مرچی کے اچار کے ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز میں ویڈیو کو لائک جروع کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو مجھے پلیز کومنس کر کے آپ جرور بتائیں گی آپ کو میرے ریسیپی کسی لگی تو پھر ملتے ہیں جلدی ایک اور نئی ویڈیو کی ساتھ